اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خنبن میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیوے لے کر آنے پھول مکھانے کے اوپر یعنی پھول مکھانا کھانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلے نمبر پہ تو یہی سمجھ لیے کہ پرانے دور میں اور آج کے ٹائم میں بھی آج کے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا ہے پھول مکھانا اور گوند اور میوہ وغیرہ اس کے اندر بھون کے پیس کر دیسگی میں بھوننے کے بعد پیسنے کے بعد اس کا پورٹر وغیرہ اس کا دیا جاتا ہے تاکہ عورت اور بچوں وغیرہ کھلایا جائے مردوں کھلایا جائے تاکہ ان کے اندر کیلشم لیویل دو ہے وہ تھوڑا بڑے ان کے اندر مضبوط یا ہیڈے وغیرہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو یہ دیا جاتا ہے جسم میں جسوانی طاقت بڑھانے کے لیے ان کے اندر کیلشم پایا جاتا ہے کیاکیا چیز پائی جاتا ہے کیلشم پائی جاتا ہے از اس کنبھی meganechem پائی جاتا ہے اس تو زنگ پائی جاتا ہے ٹھو پیٹ کلی بہت زیادہ فائدہ مانا ہے اور اس کے اندرkeys keep çıkئے جاتا ہے ٹھیک PD کے اندر سکل آئیرن پائی جاتا ہے تو یہ کون چیزیں ہیں جو ہمارا کون مہ کھانے کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن اس سے فائدیا کا اس کو پر جان لیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنا زیادہ فائدہ مانے یعنی پوری ہیلتھ کے نہیں ہے لیڈیس کے نہیں اور جائنٹس کے نہیں دونوں کے اندر فائدہ مانے کیونکہ مسئلہ یہ ہے یہ تو ایک تو پہلے نمبر پر یہ ہمارے کیلچوم لیویل کو بڑھاتا ہے اگر ہمارے اندر کیلچوم کی کمی ہے تو اگر ہم پھول مکھانے کا سیون کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے میوہ اور دیسی گیچے اندر بھولنے کے بعد اگر آپ اس کو ب ہمارے کےEmbran تاکی پھول کو بڑھتا ہے اس کو بڑھا بڑھا ہے اور تو بھان Shu& приготов sociale کی ریگ Цیونٹ کے NZ$%%& steak کو بڑھا ہے ج brincہ دیا ہے جو بڑھ کم کر تھی اندر بہت زیارہ کی ہے چاہیس نے پھول مکھانے کو سادح کریں گے بھانے کے اندر کسی بھی اس کو یا ک کر کو کر کر Love income Allah بھونی ہے اور گھنڈ کو تھیلاèse بہت زیادہ کو بھونے بھون لیں گے کرنے کے اندر بدت کرے گا تیسے نمبر پر یہ ویک لاؤس کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مانے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ویک لاؤس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پھول مکھانا کا سیون کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیٹ کو فلفل لگتا ہے یعنی پیٹ کو بھرا بھرا محسوس کراتا ہے تو آپ کو کرنے کیا ہے اگر آپ ویک لاؤس پر زیادہ ہی غور کر رہا خواقس کر رہا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو پھول مکھانا ایک کٹوری کھانے سے پہلے کوئی سب آپ ناشتے میں ناشتے سے پہلے اور آدھا گھنٹا پہلے اور اسی طریقے دوپیر کو کھانا خانے سے آدھا TOMP اور رات کا ڈنر کرنے سے آدھا گھنٹا پہلے تاکہ آپ ایک ایک کٹوری اس کا وہ چاہر دے جواست کرنے کبھی پیسنے کے بعد یا پھر ایسی اس کو پہ کوئی نہ کوئی مسالہ چھڑکنے کے بعد یا کوئی بھی бумہِ مارکٹ سے آتا ہے یا اپنا مسالہ خود بنانے اس کو پر سپرینکل کر دے اور اس کے بعد آپ اس کو کھائیں اور اس سے کیا ہوگا ایک کٹوری پہلے کھانے سے آدھر گھنٹہ پہلے کھانے جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ پیٹ میں جا کر پھولے گا جب پھولے گا تو آپ کی بھوک کم ہوگی جب پھولے گا تو آپ کم کھاؤ گے جس کے وجہ سے آپ کا نیوٹریشن تو اس کا پورا مل جائے گا لیکن آپ کا جو پیٹ بہت زیادہ اور کیلری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں مارکٹ سے بہت زیادہ بھی کم ہوگا تیسے نمبر پہ یہ ہرٹ اٹیک کے مریض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مانے کیونکہ یہ انٹی آف سیڈنٹ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے جتنا بھی اگر کلسٹرول کم ہوگا تو ہمارا ہرٹ کا جو مسئلہ ہے جتنے بھی پرابلم ہوتی ہے ہرٹ سے لیلیٹڈ وہ بھی کنٹرول کے لیلیٹڈ وہ بھی کنٹرول کے لیلیٹڈ آ جاتی ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو فائدہ ہے وہ شگر کے مریضوں کے نہیں بہت زیادہ فائدہ مانے اور شگر کے مریضوں کو ایک تو ان کے جسم وہ کچھ بھی کھائیں تو ان کو دکت یہ رہتی ہے کہ پہلے نمبر پہ ان کو باڈی جو ہے طاقت نہیں مل پاتے کچھ بھی کھانے کے بعد بہت موشکل ان کا معاملہ رہتا ہے تو اس کے اندر سوہنجنا کا پتہ ہوتا ہے سوہنجنا کے پارڈر اور اس کے ساتھ اس کا پارڈر آپ سے ملا لیا جائے یا آپ کا پھول مکھانے کو بھوننے کے بعد یا دیسی گھی میں بھوننے گی سادہ ایسی بھوننے گی دیسی گھی میں بھوننے گی تو اس کو زیادہ فائدہ کر رہا ہے گوند اور دیسی گھی اور یہ سب میوہ وغیرہ دال کے اور اس کا سوہنجنا کے پتے وغیرہ دالنے کے بعد اگر آپ اس کو بھون کے پارڈر بنانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیتے ہو شگر کے مریض کو صبح دوپیر اور رات اگر آپ ایک ایک کٹوری اس کے کھیر بنا کے دے رہتے ہیں تو ان کا نیوٹریشن لیویل پورا ہو جائے گا جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور جو بھی ان کا شگر لیویل جو ہے وہ بڑھتا ہے وہ بڑھنا ختم ہو جائے گا وہ بلکل کنٹرل کے اندر آجے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ ہوگا کہ ان کے جسم کے اندر جو بھی طاقت کی ضرورت ہوتی جو دن میں کام کرنے کی اورجہ کی ضرورت ہوتی وہ پوری اس سے مل جائے گی باقی آگے اس کے اندر یہ فائدہ ہے یہ ایک تو اینٹی ایجنگ ہے یعنی یہ جھڑیوں کو ختم کرتا ہے جو مکھانے کا سیون زیادہ کرتا ہے ان کا چہرہ پر جھڑیاں نہیں آتی یعنی بڑھاپا بھی ان کو پر جلدی نہیں آتا ہے ساتھی ساتھی یہ آپ کو فائدہ کرتا ہے جن عورتوں کو کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ہاتھ پاروں میں درد ہوتا ہے اور جو حمل سے جو اولاد کا مسئلہ جن کا ہے اور ان کو بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے کیلشم کی ضرورت ہے تھنڈ بہت زیادہ کھانا چاہتی ہے تو اس کا سیون کر سکتی ہیں اور یہ جسم کے اندر تاکر بھی بڑھاتا ہے دودھ بھی بڑھاتا ہے اور بچوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ من ہے یہ اور ساتھی ساتھ اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر بیتو کی گرمی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے اولٹی سیدھی چیزیں کھانے کے بعد جو گرمی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور میدے کے اندر گیسز وغیرہ بہت زیادہ بنتی ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر مکھانا بہت زیادہ فائدہ من ہے زیادہ زیادہ مکھانے کا سیون اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر جتنی بھی تیزابیت ہے بیتو کی گرمی بڑھی ہوئی ہے اس چیز کو سب کو کنٹرول کر دیتا ہے ساتھی ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ ہے ہماری آنٹوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ من ہے کیونکہ یہ ہماری پچھل شکتی کو بڑھاتا ہے مسئلہ کیا ہے پچھل شکتی کیسے مضبوط کرتا ہے یہ کیونکہ ہم جب زیادہ کھاتے ہیں تو ہماری آنٹوں کو کام کرنے کا وقت تو نہیں ملتا لیکن آپ جب مکھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہمارا پیٹ بہت ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے اگر کھانے سے پہلے آپ مکھانا کھا لیتے ہیں تو یہ پیٹ کو ہمارا بہت زی ہمارا فائدہ کرتا ہے یہ آپ خالی پیٹ سے مکھانا ہی کھاتے ہیں تو وہ بلکل آنٹوں پر جا کے آنٹوں کو سٹرونگ کرتا ہے اور یہ پیٹ کو ہلکا رکھتا ہے اور انہر جی پروائیڈ کراتا ہے جس سے ہمارے پچھل شکتیاں درست ہوتی ہیں اور جو ہماری اگنی شانت ہو جاتی ہے اس کو سٹیبلائز کر دیتا ہے اور ساتھی ساتھ جن لوگوں کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے وہ اس سے ہی کنٹرول کے اندر آتی ہے لیکن کھانے کا طریقہ چاہ ہے کھل ملا کر یہ اور س سپنا کرنا ہے تو اس کو کسی بغیر کسی آئل وغیرہ گھی کے آپ اس کو ایسی روست کریے سادھا اور روست کرنے کے بعد آپ اس کو کرنچے بنا لیے ایک دو اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ ہلکا سے زیتون کا تیل اگر دالنا چاہے تو ہلکا تھون کا ڈال لیے تھا کہ وہ اتنا ڈال لیے وہ بھی آپ کو کوکر یا بھگونا اس کے آس پاس لگا دی تاکہ آپ جب اس کو ہلائیں تو اس کو پر لگ جائے تاکہ آپ کچھ بھی اس کو پر مسالہ وغیرہ دالنا چاہے تو وہ اس کو پر اور جساں میں اینجی کے نہیں کام پہے آچھا جن لوگوںڈ کا اندر کینس کی کمی ہے اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ بی Student권 استiyaki مریض ہیں اور جنے بہت زیادہ جسمانی کمریز ہیں تو ان لوگوں نے فائدہ آئیسًا کر گیا ہے اس کے ساتھ ڈائیفروٹس اور ساتھ کھول مکھانا اور ساتھ میں سوانجنا کے پتہ شگر کا مریض کے لیے اگر سگر کا مریض نہیں تو themselves realise喔ڈل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ان کے ساتھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیش کی وغیرہ کے اند بنا لیے اور دودھ کے اندر اس کے کھیر بنا کر کھائی گی یعنی آپ نے سو گرام سو گرام سے لے کر دیر سو گرام دودھ لیے اور باقی اس کے اندر چار سے پانچ ٹی سپون اس کے دالنے کے بعد اس کو گھولیں گے اور آپ اس کو پکائیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو کیلشم لیول ہے وہ بڑے گا جسم میں طاقت بڑے گی اس کو کھائیں گے روز صبح و رات کو بنا لیے اور صبح کو اس کو کھا لیے تاکہ اس کا جو ایکشٹریکٹ ہے وہ دودھ میں نکل کر آجائے اور اس کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کے جسم کو لگے گا وہ فوران ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ویٹ لوس کرنے کے لیے ایک فارمولا یہ بھی زبردست ہے کھانا کوئی بھی کھا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کیا کریں مکھانے کو اور اوٹس کو آپ سے پہلے مکھانا بھوننے کے بعد روز کرنے کے بعد اس کو بلکل کرنے کے بعد اس کا پورٹر بنائے گی اور ایک جگہ اوٹس کا پورٹر بنائے گی ان کا پورٹر بنائے کے بعد آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ کیسے بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کو مسائلے والا کرنا ہے تو آپ اس کو زیادہ باریک نہیں کریں اوٹس کو سادھا رکھیں مکھانے کو تھوڑا دردرہ کریں اس کے بعد کوئی بھی مسائلے جیسے مہگی مسائلہ آتا کوئی سا مسائلہ آتا اس کے اندر دالنے کے بعد پانی دالنے کے بعد آپ اس کی گریوی ٹائپ کا یا سوپ ٹائپ کا بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو جب کھائیں گے تو یہ آپ کو فل فیل محسوس کرائے گا اور ویٹ کو بھی آپ کو لوس کریں اور فائیور کی ماتتہ زیادہ ہو لے گی جس کے وجہ سے آپ کا ویٹ لوس کریں اور کنٹرول کے اندر آجے گا پورا جسم باقی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے قریبیوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیو گھر تک جانا بہت زیادہ ضرور یہ مسئلہ یہ ہے آپ بہار کی چیز کھانے سے اچھا اگر آپ صرف اسی کے اوپر فوکس کرنے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا ایکسرسائز ضرور کریں اگر روز آپ ایکسرسائز کرتے ہو اور اگر آپ جسم کی بھوک بڑھاتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ہمارے جسم کو بھوک ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے اور ایک پسینہ آتا تو سمجھ دے اس وقت ہمارے باڈی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس وقت آپ یہ اس ٹائپ کا سپر فوٹس اگر کھاتے تو آپ کا نیوٹریشن جو ہے اس کا وہ پورا آپ کی باڈی ایبزورپ کرتی ہے جس کے وجہ سے آپ طاقتور بنتے ہیں اور بہت ساری آپ کی بیماری ہے دور ہو سکتی ہیں باقی اور کوئی جانکاری چاہیے آپ جان سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں باقی کسی بھی طریقے کے مرز کے نیوے جڑی بھوٹی وغیر آپ کو چاہیے ہو کوئی مرز ہو کوئی آپ کو بیماری ہو لیکن اس کے بعد بھی ریپورٹس کلیر آ رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو اس کے نیوے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو باقی اور جانکاری کے لیے آپ سے یہ دوا کھانے سے جھڑے رہیے اسلام علیکم اللہ حافظ